بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا سی ایس ایس اسلامی سٹڈیز کا سلیبس ہے اور اس میں سے آج کے لیکچر میں ہم نے کرنا ہے اسلامی تحزید کے نمائع اور صاف جو کہیں توحید، تذکیہ نفس، انسانی عزت و وقار، مساوات، سماجی انصاف، اخلاقی اقدار، صبر اور برداشت اور قانون کی حکمرانی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسلامی تحزید کے نمائع اور صاف اسلامی تحزید کے نمائع اور صاف ہیں کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْوَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَسِيرٍ مِمَّنْ خُلَقْنَا تَفْضِيلًا اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو خشکی اور تریم سواریاں دی اور ان کو پاک چیزوں سے رزق عطا کیا اور بہت سی ان چیزوں پر جو ہم نے پیدا کی ہیں ان کو ایک طرح کی فضیلت عطا کی ہے اسی طرح علامہ اقبال کہتے ہیں ولایت بادشاہی علم ایشیہ کی جہانگیری یہ سب کیا ہے فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں دوسری جگہ کہتے ہیں سبب پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امانت کا اسلامی تحزیب و تمدل کے ایک منفرد حیثیت ہے یہ تحزیب دنیا کی دیگر اقوام کی تحزیب و تمدل سے ممتاز اور منفرد نظر آتی ہے اسلام جو کہ ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اور اس نے زندگی کے ہر معاملے سے بحث کی ہے اسی لئے ہماری دنیا کی زندگی کے مطالق اس نے ایک مخصوص قسم کا تصور پیش کیا ہے اس کے ہاں زندگی بامقصد ہے بے مقصد نہیں ہے اور مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا ایک واضح نصب لین ہے اس نے فردر معاشرے کے باہمی تعلقات کی حدود بتائی ہیں اخلاق اور صیرت و کردار کی نہایت عالی اور کامل تعلیم پیش کی ہیں یہ چیزیں جب جمع ہو جائیں تو اسلامی تحزیب بن جاتی ہے اسی طرح اسلامی تمدل سے مراد انفرادی اور اجتماعی زندگی کا وہ عملی نقشہ ہے اسلام کے بتائے ہوئے قواعد و ضوابط پر قائم ہے اسلامی تحزیب کسی جماعت میں جس انفرادی اور اجتماعی زندگی کو جنم دیتی ہے اسے اسلامی تمدل کہا جاتا ہے مثلا گھرے لو زندگی، خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی، شہری زندگی، قومی زندگی اور اس سے گزر کر پینول اقوامی زندگی کے لیے اسلام نے جو ایک کام دیئے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کا نام ہی اسلامی تمدل ہے دوسرے الفاظ میں اسلامی تمدل وہ نظام زندگی ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے وحی الہی کے ذریعے سے پیش کیا اس کی بنیاد خدا کی ذات و صفات پر صحیح ایمان، عقید توحید انسان کے اس دنیا میں خلیصت اللہ یعنی نائب خدا ہونے اور آخرت کی زندگی پر ایمان لکھنا انسانی مسامات کے نظریہ اجتماعی عدل و انصاف خدمت خلق اور احساس زیمنداری پر رکھی گئی ہے یہ تمدل علمی اور اکری حیثیت سے بھی دنیا کا بہترین تمدل ہے اور عملی دیا سے بھی جب کبھی قائم ہوا ہے تو انسانی معاشرہ چندت کا نمونہ بن گیا ہے تو سب سے پہلی جو اسلامی تحزیب و ثقافت کی ان کا سب سے تہلہ اور اہم وصف ہے وہ ہے تصور توحید یعنی توحید کا تصور اسلامی تحزیب و تمدل کا سنگی بنیاد ہی تصور توحید ہیں عقید توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو وحد ہو لا شریک تصمیل کرنا ہے وہ اپنی ذات صفات اور اس کے تقاضوں میں بے مصر اور یقتہ ہیں کوئی اس کا شریف اور ساجی اور ہنسر نہیں ہے وہی کائنات کا خالق و مالک ہے حیوکیون ہے حاضر اور ناظر ہے عالم الغیب ہے وہی غیب کا علم جانتا ہے تمام اختیارات کا سرچشمہ و منبع اسی کی ذات ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ تمام مخلوق اس کی محتاج ہے وہ عزل سے عبد تک رہے گا وہ ہر عیب اور خامی سے پاک ہے انسان کو صرف اسی کی عبادت اور اطاعت کرنی چاہیے صرف اسی کے بنائے اور قوانین کی پیروی کرنی چاہیے شرک تمام برائیوں خرابی اور گمراہیوں کی جڑ ہے توحید کی وجہ سے انسان کے اندر عالی اصاب پیدا ہوتے ہیں مثلاً وسط نظری خودداری عزت نفس آجزی اور انکساری واقیزگی نفس حسن کردار رجائیت اور اتمنان قلب صبر و توقل قوت و شجاعت کنات و دینیازی پرہیزگاری و قانونی الہی کی پابندی شرف انسانیت خلق خدا کی کمخاری صفات الہیہ کا پرتو وغیرہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے ہزار سجدن سے دیتا ہے آدمی کو نجات مولانا زفر علی خان کہتے ہیں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تزکیہ نفس جو کہ اسلامی تحظیم کا دوسرا نمائیہ اہم نمائیہ اور اہم وصف ہے تزکیہ نفس وہ ہے کیا تزکیہ نفس اسلامی تحظیم کے ایک اہم اسطلاح ہے اس سے مراد ہے نفس کو آلائشوں سے پاک اور صاف کرنا تزکیہ کا لفظی معنی ہے پاک صاف کرنا نشر اما کرنا اسی سے لفظ زکاعت نکھنا ہے قرآن مجید میں لی لفظینی معنیوں میں استعمال ہوتا ہے مثلا بیشت اس نے فلاح پائی یا وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر دیا لہٰذا تزکیہ نفس سے مراد ہے کہ نفس انسانی میں موجود شر کے فطری غلبہ کو دور کرنا اور اسی گناہوں کی آلائشوں سے پاک کرنا جو روحانی نشر اما کی رکاوٹ میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے ان تمام بردی کی خواہشات پر غلبہ پالنے کے عمل کا نام جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے اس کے مثال یوں ہے جیسے کوئی شخص کسی قیاری میں پودینہ بھوئے پھر اس کے بعد وہاں غیب ضروری خاص ہو گئے جو پودینہ کی نشر اما میں رکاوٹ بن رہی ہو تو ان سے اکھار کر پھینک دیا جاتا ہے تاکہ زمین کی ساری قوت اس گھاس پونس پر صرف ہونے کی بجائے صرف پودینہ کی نشر اما پر صرف ہو صفائے کے اسی عمل کا نام تزکیہ ہے تزکیہ کے اسی عمل کو قرآن مجید نے فلاح یعنی کامیابی قرار دیا ہے جناتی ارشاد ہوتا ہے یقین ہے وہ مراد کو پہنچا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور نامراد ہوا جس نے اسے خاک میں ملا دیا تزکیہ نفس کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے پہلے انسان کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے انسان کا وجود جسم اور روح دونوں کا مرکب ہے جسم اور روح دونوں کے الگ الگ تقاضے ہیں اور یہ تقاضے ان کے فطری اور طبعی صلاحیتوں کے مطابق ہیں انسانی جسم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اور مٹی میں پستی اور گھٹیا پر زلالت براہی حیوانیت و وحیمیت شیطانیت اور سرکشی جیسی خاصیتیں پائی جاتی ہیں اسی لیے نفس انسانی فطری طور پر براہیوں کی طرف رہو پر دلاتا رہتا ہے گوئے گناہوں کی آلودیاں اور حق سے انحراف نفس انسانی کی فکرت میں شامل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک نفس تو براہیوں کا ہی حکم دیتا ہے دوسری طرف اللہ نے رہو کی صورت میں انسان کے اندر ایک لطیف و نورانی ملکہ بھی وضیعت کر دیا ہے جس کے تقاضے بدی و نیکی کی تمیز حق پرستی صداقت و امانت اور نفس کی تہذیب و تطہیر سے پورے ہوتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَلْهَمَا فُضُونُ رَهَا وَتَقْوَاهَا بس اللہ نے نفس انسانی کے اندر برائی اور اچھائی دونوں کا شعور وضیعت کر دیا ہے ایک اور کام پر فرمایا وَحَدَيْنَا هُنَّ جَدَيْنَ اور ہم نے انسان کو نیکی اور بدی کے دونوں راستے دکھا دیئے ہیں گویا انسان کے اندر برائی اور اچھائی بدی اور نیکی خیر و شر دونوں طرح کے ملانات عزل سے وضیعت کر دیا گئے ان دونوں کے درمیان تضاد تصادم اور ٹکڑاؤ کی کیفیت قائم رہتی ہیں اور جب تک یہ کشمکش قائم رہے انسان کی زندگی عجیب قسم کے تضادات اور بگار کا شکار رہتی ہے اسی بگار سے پیراہ روی ظلم و استحصال فسک و فجور جنم لیتے ہیں انسانی شخصیت اپنے اندروں میں انتشار کی وجہ سے بے سکون اور بے اتعلان رہتی ہے تذکیہ نفس اس کشمکش سے نجات کا ذریعہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَا اور وہ نفس کو ہر بری خواہش سے روکتا ہے اس آیتے پتا چلا کہ روح میں موجود خیر کے تقاضی کو نفس کے برے اور شر کے تقاضی پر غالب کر لینے سے یہ تصادم ختم ہو جاتا ہے نیکی بدی پر غالب آجاتی ہے اور جب ہیوانی شہوانی اور نفسانی قوتیں کمزور ہونے لگیں تو نتیجے کے طور پر روح اور اس میں پوشیدہ نیکی کی قوتیں نشور ماں پا کر طاقتور اور مضبوط ہو جاتی ہیں اور انسان کی ساری قوتیں نیکی کے فروغ پر صرف ہونے لگتی ہیں پس جب کوئی براہی نم سے انسانی میں فروغ نہ پا سکے کوئی شہ سرات مستقیم سے اس کو نہ بہتکا سکے اور مارتی زندگی کی آلائشیں اس کو راہ حق سے ہٹا نہ سکیں تو ایک طرف اسے بارگاہے قداوندی میں ایسا سجدہ عبادت نصیب ہو جاتا ہے جس کی کیفیت فَإِلَّمْ تَقُلَّهُ فَإِلَّمْ تَقُلْتَرَامُ فَإِنَّهُ يَرَاقْ کی مصددات ہے وہ یا وہ قدا کو دیکھ رہا ہے یا بصورت دیگر قدا اس کو دیکھ رہا ہے اور دوسرے طرف اس کی شخصیت روحانی اور اقلاقی کمال کی بلندیوں کو بھی پا لے تو اس عمل کا نام تذکیہ نفس ہے جس کے حصول کے بغیر عبادت بے معنی اور بے لذت ہیں نیکی کے فروع و تقویٰ اور معرفت ربانی کے لیے پہلا زینہ اور سب سے پہلا عمل دویم وہ تذکیہ نفس ہے تذکیہ کرنا پیغمبروں کا اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی گندگی کو دور کرنے کے لئے کئی احتمام کیے ایک تو نفس اللوامہ یا زمیر انسان کے اندر رکھ دیا جو ہر گناہ پر اسے کچھوکے لگاتا اور احساس دلاتا ہے اس کے علاوہ پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا تاکہ لوگوں کو گناہوں سے پاک کر سکے فرمایا اے موسیٰ تو فیرون کے پاس جا ابو سرکش ہو گیا ہے اور اسے کہے کیا تو اس کے لئے تیار ہے کہ اپنا تذکیہ کرے ابراہیم نبی کریم کے پویسط کی دعا کیا ہے کہ اے ہمارے پروردگار ان میں ایک رسول محبوس فرما جو انہی میں سے ہو اور ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے انہی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنا دے بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے نبی کریم کی بیسط کے فرائض جناتے اللہ نے جب آخری نبی کو دنیا میں بھیجا تو ان کا بھی بنیادی مقصد لوگوں کو گناہوں سے دور کرنا ہی بیان کیا فرمایا سورہ آل عمران میں بے شک اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا حسان کیا ہے اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول محبوس فرمایا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ان کو پاک کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اس آیت پر اگر غور کیا جائے تو بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ پرغمبر کے تین فرائض ہیں پہلا اللہ کی آیات پڑھنا دوسرا تذکیہ کرنا اور دیسرا کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا لیکن اگر زیادہ زور غور سے کام لیا جائیں تو اصل کام تذکیہ یعنی پاک کرنا ہی ہے اور اسی پاک کرنے کے لئے ہی اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور اسی تذکیہ کے لئے ہی شریعت اور اس کے فلسفے کی تعلیم دی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب یہ تذکیہ کا کام چنو ہو جاتا ہے تو لوگوں کو سرات مجتقیم مل جاتی ہے اور وہ راہ راست پر آ کر گمرائی سے ہکل جاتے ہیں نہیں مضمون ایک اور آیت میں اس طرح بیان ہوا ہے سورة جمعہ میں وہی ہیں جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود امی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے اور ان کے لفظ کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمرائی میں پڑے ہوئے تھے اسی تذکیہ کا براہ راست حکم ایک اور آیت میں اس طرح آیا ہے اے نبی آپ ان کے اموال سے صدقہ وصول کیجئے اور اس صدقے کے ذریعے ان کے اموال کو پاک کیجئے اور ان کے نفوس کا تذکیہ کیجئے پھر ان کے لئے دعا بھی کیجئے کہ بے شک آپ کی دعا ان کے لئے تذکین کا باعث ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے اللہ پاک کو گناہوں سے پاک لوگ ہی پسند ہیں اور یہ پاکی ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی یہ پاکی ایمان کی بھی ہے اور عمل کی بھی سنانچہ وہ لوگ جو عقیدے کی لجاست اور نفع کی جنرگی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ان کی بنائی ہوئی مسجد تک کو ڈھانے کا حکم دے کر اپنا فیصلہ ہر لحاظ سے پاک رہنے والے مومنوں کے حق میں سنا دیا فرمایا اے نبی آپ اس مسجد زردار میں کبھی بھی نماز کے لئے کھڑے نہ ہونا وہ مسجد جس کی پہلے دن سے تقویٰ پر گنیاد رکھی گئی تھی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے نگمبر کی بیست اور تذکیہ نفس کو اللہ نے اپنے انام اور احسان کے طور پر پیش کیا ہے فرمایا دلچہ کہ ہم نے تم پر یہ انام کیا کہ تمہیں ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیات پڑھتا ہے اور تمہارا تذکیہ نفس کرتا ہے اور کتاب حکمت سکھاتا ہے اور جو کچھ وہ سکھاتا ہے وہ تم پہلے نہیں جانتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان باقی حاصل کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ آلائشیں اس کے دامن میں رہ جاتی ہیں کامل تذکیہ اتا کرنا اللہ کی انایت ہے مزید یہ ہے کہ تذکیہ کرنے والوں کو اس تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اب وہ کوئی بہت بڑے بزرگ بن گئے ہیں یہ رویہ خود تذکیہ کے خلاف ہے کیونکہ یہ تکبر کو جنم دیتا ہے سورہ نور میں فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہوں شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فہنش اور بدھی کا حکم دے گا اگر اللہ کا فصل اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص بھی پاک نہ ہو سکتا مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے ایک اور مقام پر سورہ نساہ میں فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جو اپنی پاکیزگیہ نفس کی شیخی بھگھاتے ہیں حالانکہ پاک تو اللہ ہی کرتا ہے اسے چاہکا ہے اور ان پر ذرا بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے تذکیہ نفس کی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے آجز ہونے اور سستی اور گزدلی اور بخل اور بڑھاپے اور عذابِ قبر سے پناہ مانگتا ہوں اے اللہ میرے نفس کو تقویہ تاکل اور اس کا تذکیہ نصیب فرما کے تو ہی تذکیہ کرنے والوں میں سے بہتر ہے اور تو ہی کارساز اور مولا ہے اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو اور ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو اسلامی تحذیب کا تیسرا اور اہم وصف جو کہ ہیں انسانی عزت و وقار اب ہم اسے دیکھتے ہیں اسلامی تبدل انسان کو خلیفت اللہ یعنی اللہ کا نائب قرار دیتا ہے یہ وہ بلند ترین مقام ہے جو انسان کو اسلام کے سوا کسی بھی اور مذہب نے نہیں دیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرْدِ وَالْفَحْرِ وَرِزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَسِيرٍ مِنْ مَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو خوشکی اور کری میں سواریاں دی اور ان کو پاک چیزوں سے رزق ادا کیا اور بہت سے ان چیزوں پر جو ہم نے پیدا کی ہیں ان کو ایک طرح کی فضیلت ادا کی ہے اسلام کی روزے یہ ساری قائلات انسان کی خاطر ہی پیدا کی گئے یہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ پترہ میں وہی خدا ہے جس میں جو کچھ زمین میں ہیں تمہارے میں پیدا کیا پھر ارشاد فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے زمین کی ساری چیزوں کو تمہارا متی اور تابع فرمان بنا دیا ہے اس کے مقابلے میں دوسرے جو تمدر نظریات یاکر انسان کو حیوان کی سطح پر لیاتے ہیں جن کا مقصد محض کھانا پینا سونا جاگنا اور بس زندگی گزارنا ہے یا انسانوں میں سے بعض کو خدای کا مقام دے کر دوسروں کو ان کی عبادت کی زلد کا مزہ چکھاتے ہیں صرف اسلامی نظریات تمدر ہی انسان کی صحیح حیثیت پی کو پیش کرتا ہے کہ نہ تو وہ خدا ہے اور نہ خدا کا بیٹا ہے اور نہ حیوانیت کے درجے تک گرا ہوا ہے بلکہ وہ اللہ کا نائب ہے اور یہ ساری کائنات اس کی خدمت میں لگا دی گئی ہے اس کا فرض ہے کہ دنیا کی سب چیزوں کو اللہ کے ایک کام کے مطابق استعمال کرے جیسا کہلام اقبال نے کہا تھا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے اب جو چوتھا اور ڈمائیا وصف اسلامی تہذیب کا ہمارے اس لبس میں ہے مساوات اب یہ دیکھتے ہیں مساوات انسانی ہے کیا اسلام مساوات کا درس دیتا ہے یعنی برابری کا اور تمام انسانوں کو ہر لحاظ سے مساوی کرا دیتا ہے اور ذات پاند رنگ و نسل زبان اور تہذیب اور امیری گریبی کے فرق کو مٹھاتا ہے اسلام کی تعلیمی ہے کہ ایمان اور عمل سالح کے علاوہ انسانی فضلت کا اور کوئی میعہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندانہ ورادریاں بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے خود میں حضرت مدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر گولے کو کالے پر کالے کو گولے پر کوئی بڑائی حاصل نہیں بڑائی کا میعہ تو صرف انہیں کی اور خوف خدا ہے تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے ہوئے تھے مساوات دو پرہ کے ہوتی ہے کانونی مساوات یعنی کانون کی لطر میں بھی سب برابر ہیں جائے کوئی اتنا ہی امیر کیوں نہ ہو کوئی کتنا ہی وقریب اور فقید کیوں نہ ہو اور دوسرا معشرتی مساوات کانونی مساوات کے مطابق کانون کی نظر میں سب برابر ہیں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کچھ افراد کو تو کانون سے بالا تر کرا دی جائیں اور ان کو ہر طرح کی سزا سے بھی استثمہ کرا دی جائیں بلکہ تمام افراد کو کانون کا یقصہ تحفظ حاصل ہونا چاہیے اور انہیں اپنی قدادات صلاحیتوں کے مطابق معشرتی اقتصادی اور علمی ترقی کے یقصہ مواقع میسر ہوں معشرتی مساوات سے مراد یہ ہے کہ معشرتی میں کسی فرد کو اولیت اور برتری حاصل نہیں ہے معشرتی لحاظر تمام لوگ برابر ہیں ہر شخص کو اپنی ذات کی تکمیل علم کے حصول اور رزقی فراہمی کے یقصہ مواقع ملنے چاہیے معشرتی زندگی میں کوئی اونچنیت نہیں ہے کسی کو سماجی تقریبات میں عبادت کے موقع پر یا اجتماعی زندگی میں برتری حاصل نہیں امین ہو یا غریب مسجد میں سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے علامہ اقوار کے بقول ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و مہتاج و غنی ایک ہوئے تری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے اب ایک اور اسلامی تظیر کا باز جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے سماجی انصاف سماجی انصاف ہے کیا سماج عربی زبان میں سماج کا معنی ہے معاشرہ اور انگریزی میں سوسائٹی اور جس کے معنی ہوئے باہم نجھل کر رہنا یعنی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا انگریزی میں ہے سوشل مورڈ آف لیونگ آسوشل کمیونٹی روف لینٹر نے سماج کو یوں بیان کیا ہے کہ افراد کا ایسا گیروہ معاشرہ بن جاتا ہے جو تبھی لرسے سے ایک جگہ رہ رہا ہو اور اس طرح کی عمل کی وجہ سے اس حد تک منظم ہو جائے کہ تمام لوگ اپنے آپ کو ایک جس میں واحد کی معنی محسوس کریں ایک اور انگریز مفکر پروفیسر پیٹرک کہتے ہیں کہ تو ہم کہہ سکتے ہیں سیوک از سائنس ڈیلنگ آنلی ویڈ لائف اینڈ ٹرابلم نفسی ٹی ایس تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرہ یا سماج کا مفہوم یا اسطلاح بڑی جامعہ اور رسمی ہے جس میں افراد کی شعوری اور لا شعوری طور طریقے ان کے منظبت اور گیر منظبت لکات تمدنی تہذیبی اور ثقافتی احوال ان کی محبت و نوتت نفرت بغض و ادعوت و رسد و کینہ اور دیگر تعلقات اعمال سب شامل ہیں معروف اسلام مفکر ابن خلدون نے معاشرے کو ہیوانی جسم میں سے تجبیح لیا وہ کہتے ہیں کہ قوموں کے عروج و زوال کی عبدی اصول وضع کرتے ہیں ارستو نے انسان کو معاشرتی ہیوان کرا دیا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افراد کا ایک دوسرے کے ساتھ اشترا کو تامنی شعوری طور پر نہیں ہوتا بلکہ انسان سوچ سمجھ کر اور شعوری طور پر معاشرتی اور سماجی تعلقات استعمال کرتا ہے اگر معاشرے کے افراد کا طرز عمل رحم سے کسی ضابط اخلاق یا اقانومی کے پابل نہ ہو تو ان افراد کے اندر کوئی نسبل این اور زندگی کے خاص مقاصب نہ ہو تو ایسے رجوعوں کو معاشرہ نہیں یا کم اس کو محذر معاشرہ نہیں کہا جا سکتا علامہ سید جمالدین افغانی کے مطابق انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا اسے ترقی آفتہ زندگی بسر کرنے کی توفیق دی گئی یہ زندگی اجتماعی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور اس کے اجتماع کا نام معاشرہ ہے اور معاشرہ ایک جسم کے ماند ہے سماجی انصاف کیا ہے معاشرے میں بسنے والے تمام طبقات کو یہ اجسا حقوق میں یسر ہوں بغیر انتیاز قوم و مثل اعلیٰ ادنہ امیر و غریب اور مسلق و مذہب کہ تمام لوگوں کو گوشیاں فراہم کرنا اور ان کے حقوق کا زیادہ سے زیادہ تحفظ و نگلداشت کرنا اور ان کو تمام انسانی بنیادی ضرورتیں فراہم کرنا اور یہ امدہ اور انصاف پرسند طرز حکمرانی کے سیوا بے سور ہیں اب امدہ درز حکمرانی یعنی good governance ہے کیا اسلام نے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے اچھی کرا دی ہے اور اس کے رسول الخلفاء راشدین نے اس کو قائم کیا ہے وہ اچھی ہیں اور جس چیز کو اللہ اور اس کے حبیب نے برا قرار دیا ہے وہ بری ہے بہترین طرز حکومت اور امدہ حکمرانی کے مقاصد یہ ہیں کہ وہ عمر بن معرف ونہی انلمن کر یعنی اچھائی کو پھیلائے اور برائی کروکے اسی کے ساتھ عوام پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ برائی کروکے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے پیر اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے بدل دے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں اسے برا سمجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود کو سمادی انصاف کے قیام کے لئے خلافت ارزی سے نوازہ تھا قرآن مجید میں ارشاد ہے اے دعود ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے اس لیے تھے کہ تم لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرو اور خواہش کے پیچھے نہ چلو اور نہ ہو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تاہمہ کو ایک مکتوب ایک گرامی بھیجا تھا جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھا آپ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خدا کے آزاد بندوں کے نام آپ لکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں نماز پڑھیں زکاة ادا کریں وہ غلامی سے آزاد ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حاکم ہیں ان کو نجران کے قبیلوں میں واپس نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی سابقا جرائم پر ان سے کوئی باز پرس کی جائے گی وہ لوگوں پر کسی قسم کی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی ان امور پر ان لوگوں کے لئے جو اسلام لائیں اللہ اور محمد کی زمین داری ہے اللہ تعالیٰ کی حکم اور آپ کی اس مکتوب مبارک سے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کیا جائے جس سے لوگوں کو انصاف مل سکے ریایہ کے ساتھ اگر انصاف کا معاملہ کیا جائے اور اس پر اسلامی حکومت کی طرف سے کسی بھی قسم کو ظلم اور ستم زیادتی اور سماجی اور لا انصافی والا معاملہ نہ کیا جائے آپ کے اس خط سے واضح ہو جاتا ہے کہ سماجی انصاف کی فرامی اور ریایہ کو ظلم اور ستم سے محفوظ رکھنا اسلامی حضام حکومت کے بنیادی اور اہم مقاصد میں شامل ہے اسلام میں سماجی انصاف انسانی بنیادی حکومت اور معاشرے میں قیام عدل کا تصور اس وقت پیش کیا جب باقی تمام دنیا اس سے بلکل اجنبی تھی مدینی کی اولین اسلامی ریاست میں سماجی انصاف کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا گیا اور بنیادی انسانی حقوق کو تسلیم کر لیا گیا اسلام ہر فرد پر مکمل ذمہ داری آیت کرتا ہے کہ وہ دوسروں پی مال جان عزت و عبر و برز ہر چیز کا احترام کریں اسلام کے یہ اقامات افراد موجہ اور حکومت اور ریاست سب پر علاقوں ہوتے ہیں کوئی بھی ان سے مستثنہ نہیں ہے اسلام نے انسان کے تمام بنیادی حقوق کو بدر جب تم قبول کیا ہے اور ان کو پورا کرنے کے واضح ایک آمار بھی دیئے ہیں حق کے زندگی شخصی آزادی کا حق خاندانی زندگی کا حق حق کے مسابات آزادی رائے کا حق حق کے روزگار تحفظ ملکیت مذہب و عقائد کا حق حق کے انصاف اور سماجی و سیاسی حقوق اسلام نے تعلیمی حقوق کو نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ حصول تعلیم کو فرض کرا دیا ہے اسلام ایک ایسا بہترین عظام وضع کرتا ہے جو سماجی انصاف قیامِ عمل و عدل اور دیگر تمام حقوق کی پوری زمانت دیتا ہے تو تحفظ زندگی اور حق زندگی ایک کے حوالے سے علکہ علکہ ارشاد ہے یعنی جس میں کسی نفس کو بغیر اس میں کہ اس نے قتل نفس کا ارتکاب کیا ہو یا زمین میں فساد انگیزی کی ہو قتل کر دیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا اور جس نے اس کو زندہ رکھا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ رکھا حق کے بلکیت میں تحفظ جائدات کے لئے بھی اللہ کا واضح حکم ہے کہ یعنی باطن طریقہ سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ خود پہ حجت الویدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خبردار تمہاری زندگیاں اور تمہارے مال اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح آج کا یہ دن واجب الاحترام ہے سماجی انصاف کے لئے اسلام میں بڑے واضح اور جامع قوانین پیش کیے ہیں تاکہ عوام کی مال و جان عزت و عبرو اور دولت ڈاکہ اور چوری سے محفوظ رہ سکے اسلامی تحضیل میں انسان کی جان بھی محفوظ ہے مال بھی اور اس کی ریاست بھی اور اس کی جان بھی سماجی انصاف کے لئے امدہ نظام حکومت بہت ضروری ہے امام الحرمین نے بہترین حکمرانی کے لئے قرآن سنت اور صیرت طیبہ کی روشنی میں جو مقاصد بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ مرکز اسلام کی حفاظت ریت و عوام کی نگرانی اور اقامت دعوت دلائل و براہین اور طاقت کے ساتھ خوف اور ظنم کو روکنا ظالموں سے مظلوموں کو انصاف دلانا شاہ اسماعیل شہید عزت شاہ علی اللہ کے فرضی میں وہ کہتے ہیں کہ سیاست سے مراد بنگانِ الٰہی کی اصلاح معاش و مہاد کے قوانین کے مطابق امام حکومت کے طریقے سے ترتیب دینا ہے آپ نے مدینہ منورہ پہنچ کر سماجی انصاف اور معاشرے میں امن کے لئے جتنے بھی قومیں رہتی تھی سب سے ایک عمرانی معاہدہ بین الاقوامی حصول پر کیا تاکہ معاشرتی اور مذہبی اختلافات اور تنازات میں قوت قومی بہتر جو مو قائم رہے اور سماجی انصاف کا قیام ہو سکے اس معاہدے میں مختلف مصالق مذاہب زبان نسل اور علاقے کے لوگوں کو درمیان قیام امن اور آشتی کے ساتھ رہنے کے لئے بہترین رہنوائی ملتی ہیں اس کی جستہ جستہ فکریں یہ ہیں کہ یہ سب لوگ ایک ہی قوم سمجھے جائیں گے معاہدہ اقوام کے باہنی تعلقات باہنی خیرخواہی خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کے لئے ہوں گے اور نقصان کے لئے نہیں ہوں گے مظلوم کی مدد کی جائے گی مدینہ کے اندر کشت و خون کرنا اس معاہدے کندے والے سب قوموں پر حرام ہیں موجودہ دور میں گوڈ گورننس کی اسطلاح تلی ہے گوڈ گورننس اور اچھی تجزے حکمرانی کی بے شمار مثالیں اسلامی تحزیب کے صفات میں اسلامی تاریخ میں بھری پڑی ہیں ایک مثال یہ ہے کہ امیر المہنی نظر عمر فاروق گشت کر رہے تھے کہ ان میں اگر مچ من کو دیکھا جو بھیک مانگ رہا تھا آپ نے اس سے پوچھا کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو اس نے جواب دیا کہ اب میں کمانے کی ہمت نہیں رکھتا میں بھوڑا ہو گیا ہوں تو آپ نے فرمایا افسوس ہے عمر پر جس نے جوانی کی زمانے میں تو اس سے جزیہ لیا لیکن بھوڑا ہو گیا تو اس کو اس کے ہاتھ پر چھوڑ دیا تو پھر حکم لیا کہ اس کا وظیقہ بیت المان سے مقرر کیا جائے اس واقعے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان حکومت غیر مسلموں کے ساتھ کس روہداری اور سمادھی انصاف کا مظاہرہ کر رہی ہے دنیا کا کوئی دوسرا نظام ایسی مثال پیش کر سکتا ہے بلکل نہیں مادنی انصاف مہیا کرنے میں مسلم ریاست اور مسلمان حکومت اور حکمران ان کے نظر میں مسلمان اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے اگر ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کر ڈالے یعنی زمی کو تو اس مسلمان کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا ایسا بلکل نہیں ہے کہ قاتل مسلم ہے اور مقصول غیر مسلم کہہ کر کوئی نائنصافی کی جائے گی یا کوئی فرق رکھا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمی کو قتل کرنے والا مسلمان کبھی جنت کی خوشبو نہیں سمجھ سکے گا جان بہت پیاری چیز ہے اسلام نے تو غیر مسلموں کی شراب سلیب اور خنزیر کے گوشت تب کو مقصان نہ پہنچانے کا حکم دیا ہے فتاوہ عالمگیری اور بدعوت سلام في ترتیب شرائع میں مضبور ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی زمی کی شراب ضائع کر دیں یا عیسائی کی سلیب توڑ دیں تو جرمانی کی طور پر اسے شراب اور سلیب کی قیمت ادا کرنے ہوگی حضرت عمر نے بیت المقدس کی فتح کرنے کے بعد وہاں کے شہریوں سے ایک معایدہ کیا زمین کو جساماجی حقوق حضرت عمر نے ادا کیا وہ اس زمانے کی غیر مسلم سلطنتیں غیر قوموں کے لیے سوچنا بھی گوارہ نہیں کرتے گی بیت المقدس کا معایدہ خود حضرت عمر کے الفاظ میں ترتیب دیا گیا تو اس میں ایسے چند جملے یہ تھے کہ یہ وہ امان ہے جو اللہ کے علام امیر المومن عمر ایلیہ کے لوگوں کو دی یہ امان ان کی جان و مال گرچہ سلیب تندرست بیمار اور ان کے تمام مذہب والوں کے لیے ہیں اس طرح کہ ان کے گرچاؤں میں نہ سکونت کی جائیں گی نہ ڈھائے جائیں گے اور نہ ان کو یانا کہ احادے کو کچھ نقصان پہنچایا جائے گا نہ ان کی سلیبوں اور ان کے مال میں کچھ کمی کی جائے گی مذہب کے بارے میں ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا اور نہ ان میں سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا حضرت عمر نے شام کی فتح کے بعد حضرت ابو عبیدہ کو غیر مسلم ریاہ کے حوالے سے جو خصوصی حکم دیا اس میں یہ الفاظ بے مثال ہیں جیسے مسلمانوں کو منع کرنا کہ زیمیوں پر ظلم نہ کرنے پائیں نہ ان کو نقصان پہنچائیں نہ ان کے مال بے وجہ کھائیں اور جس قدر شرطیں تم نے ان سے کی ہیں سب ہوں پوری کرنا مفکر اسلام عبدالحسن علی مدوی کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں مختلف طبقے شیر و شکر ہو گئے تھے وہ ایک دوسرے کا سہارہ بن گئے تھے مرد عورتوں کے ذمہ دار اور منتظم تھے عورتیں نیک وفا شوار اور عمالت دار تھی ان کی حقوق مردوں پر اور مردوں کی حقوق ان پر تھے دیترین طرز حکومت اور مثالی حکمرانی کے یہاں جند اصول ہم بیان کریں گے جو کہ سیرت طیبہ کی روشنی ہوں گے سب سے پہلا اصول تو ہے قرآن و سنت کے تابع ہونا انتہائی اہم بات ہے کہ حاکم اپنے تمام آکام افعال و عمال اور اقدامات میں قرآن و سنت رسول اور اجمع امت کا پابند ہوگا حاکم کے لئے یہ کسی بھی قسم کی گونجائش نہیں ہوگی کہ وہ قرآن و سنت اور اجمع امت کے خلاف کوئی قانون بنائے یا قانونی قدم اٹھائے اقتدار یا مقدر کا طبقہ کوئی فیصلہ یا اقدام اللہ کے نازل کردہ احکام و سنت کے خلاف کرے گا تو وہ سرسر ظلم ہوگا انسان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا پران مجید میں واضح اشاد ہے یعنی جو لوگ ان احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا تو وہ لوگ ظالم ہیں دوسرا اصول ہے حاکم کا شورہ سے مشورہ لینا شورہ سے مشورہ کرنا واضح ہے اقتدار حاصل ہونے کے بعد تو حاکم یا خلیفہ پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی شورہ سے تمام کاموں میں مشورہ کرے فقہ اکرام کے نزدیک جو بھی حاکم سرکاری امور چلانے میں مشورہ نہیں کرتا وہ معذول کی جانے کا مستحق ہے پران مجید میں فرمایا یعنی ان مسلمان عوام یا رجیت سے مشورہ کیا کرو پھر جب تم عظم کرلو تو اللہ پر بھروسہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتا چلتا ہے کہ آپ مشورہ کا اتنا احتمام کر فرماتے تھے کہ یہ آپ کی عادت ثانیہ بن گئی تھی آپ صحابہ اکرام سے اکثر معاملات میں مشورہ فرمائے کرتے تھے حضرت ابو غریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو بھی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا اس رہا اصول ہے عدل و انصاف کا قیام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الْنَاسِ اَن تَحْكُمُ بِلْعَدْلِ یعنی جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو ایک عجبہ فرمایا وَإِن حَكَمْتُمْ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِلْقِسْتِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبِّ الْمُقْسِتِينَ اور اگر تم ان کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو بے شک اللہ انصاف کرنے والا سے محبت رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں انہیں اس چیز میں ہلاک کیا کہ جب ان سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں اور کہ کوئی کمچور چوری کرتا تو اس پر حد جاری کر دیتے ہیں اور اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطفہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ بھی ضرور کاٹوں نہیں چنانچہ اسلام حکومت کی تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ سربراہ حکومت پر ناصف مقدمہ جلائے گیا بلکہ قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ بھی سنا دیا حضرت علی کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ امیر المومرین تھے اس وقت قاضی شریح نے ایک یہودی کے مقابلے من کے خلاف فیصلہ دیا حضرت علی کے ایک زیرہ گمہ ہو گئی تھی آپ نے اسے یہودی کے پاس دیکھی جو اسے بیجنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن یہودی نے کہا کہ یہ تو میری ہے اور میرے قبضے میں ہیں چنانچہ عدالت میں جب مقدمہ پہنچا تو قاضی شریح رحمت علی نے حضرت علی سے گواہ مانگے حضرت علی نے ایک گواہ کمر کو پیش کیا اور دوسرے گواہ کے طور پر اپنے بیٹے کو پیش کیا قاضی نے فرمایا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے چنانچہ یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا حضرت عمر کا بلاغ عدل و انصاف بہت مشہور ہے صدیہ گزرنے کے بعد آج تک ان کے عدل و انصاف کی گواہیاں دی جاتی ہیں اور یہ گواہیاں دینے والے مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلمان بھی علامہ شیب علی نے مانی لکھتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز جس میں عمر کی حکومت کو مقبول عام بنا دیا تھا اور جس کی وجہ سے اہل عرب ان کے سختگیر احکام کو بھی گوارہ کر لیتے تھے وہ تھا ان کا ہمیشہ عدل و انصاف جس میں نہ دوست اور دشمن کی تمیز تھی اور نہ ہی اپنوں اور پرائیوں کی کہ لوگ اس بات سے ناراض ہو جاتے کہ جرائم کی پاداش میں کسی کی عظمت و شان کا پاس نہیں کرتے تھے لیکن جب لوگ یہ دیکھتے تھے کہ خاص اپنے اولاد اور عزیز و کارک کے ساتھ بھی ان کا یہی برکا ہوئے تو لوگوں کو سبر آجاتا تھا ان کے بیٹے ابو شہمہ کے قصے میں وائزوں نے بڑی رنگ آمیزیاں کی ہیں لیکن اس قدر صحیح ہے کہ حضرت عمر نے ان کو شرعی سزا دی اور اسی صدمے سے ان کو انتظام کیا حضرت عمر کی بیٹے نے جب شراب پی تو خود اپنے ہاں سے ان کو اسی کوڑے مارے اور اسی صدمے سے وہ بچارے قضا کر گئے قدامہ بن مزعون جو ان کے سالے اور بڑے رتبے کے صحابی تھے جب اسی جرمے ماخوض ہوئے تو اعلان یا ان کو اسی کوڑے لگوائے چوتھا جو حصول ہے وہ ہے نقص امن کی مماند یعنی قیام امن اسلام کا سیاسی نظام قیام امن بہت زور دیتا ہے امن کی غیر موجودگی میں پورے معاشرے کا شیرازہ بکھڑ جاتا ہے معاشرتی امن ہو تو معاشرے میں پیار و محبت مساوات حقوق کی حفاظت اور عدل و انصاف یعنی کسی سرزمین میں اسلام ہو جانے کے بعد خرابی نہ کرو اگر کوئی خرابی کرے حکومتی رڈ کو چیلنج کرے اور لا اینڈ آڈل کا خیال نہ کرے تو مسلم حکمران اور اسلامی ریاست کا یہ فرض ہے کہ اس کو طاقت سے روک دے ظلم و ستم سے بچنا ظلم کیونکہ ظلم باعث زوال ہے معاشرے کے تمام افراد کے ساتھ یقصہ سلوک کرنا چاہیے حضرت علی کا فرمانے کے کافر کے ساتھ تو حکومت چل سکتی ہے مگر ظالم کے ساتھ نہیں قرآن مجید کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جن اقوام نے ظلم کیا جن بادشاہوں اور قرآنوں نے اپنے ایک تیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا تو بالاخر ان کو بہت جلد سوال آگیا اور سلط اور اسوائی ان کا مقدر بن گئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی ہم نے بہت سی بستیاں جہاں کے رہنے والے ظالم کافر تگارت کر دی ان کے بعد دوسری قوم پیبہ کر دی اس کے بعد بھی اصول ہے وہ ہے دنیاوی جاؤں منصف کی وجہ سے آخرت کو نہ بھلنا حاکم بننا اتنا ضروری نہیں کہ اس کے لئے باقاعدہ جد و جہد کی جائے بلکہ یہ تو عظیم ذمہ داری ہیں جس سے جہاں تک ممکن ہو بچنا چاہیے اگر اسلامی معاشر کی اشد ضرورت کی وجہ سے کسی پر یہ ذمہ داری آ جائے تو اس میں امانت اور دیانت کے ساتھ ذمہ داری سمجھ کر امور مملکت نبھانا چاہیے آپ کا فرمان ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری کہ امام جو ہے وہ اپنی ریت کا گبائے میں جواب دے ہیں حضرت ابو ذر غفاری ایک جلیل مقدر صحابی تھے ایک دفعہ آپ کی حدمن میں خواہش دار کی کہ مجھے کسی جگہ کی حکومت دے دی جائے آپ نے فرمایا اے ابو ذر تم ایک کمزور آدمی ہو اور یہ حکومت ایک امانت ہے اور روز جزا پریشانی اور پیشمانی ہے الا یہ کہ کوئی شخص برحق طریقے سے یہ امانت لے اور اس پر اس کے جو حقوق آئدتیں وہ پورے پورے ادا کریں اس کے ساتھ سماجی انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا میں ایک اہم حصول ہے اسلامی سماجر اسلام کے سماجی انصاف کی فراہمی اور معاشرتی مساوات کا سب سے بڑا علم بردار قائل اور سچا دائی مذہب اسلام ہے اسلام میں معاشرے میں موجود تمام انسانوں کو ایک دیسا مقام دیا ہے اسلام نے رنگ والاصل قوموں قبیلہ ذات پات طولت و سروت غریب امیر کالا گورا اور اس طرح کی قوموں پر کوئی خصوصی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا نہ ہی مرتبہ و شرف کو کسی بنا پر تقسیم کیا جائے گا بلکہ اس کا واحد قائدہ ورصول ہے تقویٰ اور الخوفِ خدا اللہ تعالیٰ کا ارشاد یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکرم و امسا و جعلناکم شعوب و خبائن لتعارفو انہا اکرمکم ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف شاہوں اور قبرینوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اللہ کے نزدیک زیادہ متقی ہی عزت والا ہے امدہ حکمرانی کے لئے حضرت علی کے رہنمہ اصول کیا ہے کہ آپ نے مصر کے گورنر مالک اشتر کو ایک طویل خط لکھا یہ خط ایک نحایت قیمتی دستاویز ہے آپ نے نحایت اتصار اور فساحت و بلاغت کے ساتھ حکمرانی اور اصول کے لئے اصول بتائے انصاف کے لئے بہت سے اصول بتائے جن میں سے چند یہ ہیں پہلا پھر ملک میں انصاف قائم کرنے کے لئے ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا جو تمہاری نظر میں سکسے افضل ہوں حجم میں معاملات سے تنگ دل نہ ہوتے ہوں اپنی گلتی پر اڑے رہنا ٹھیک نہ سمجھتے ہوں اور حق کے ظاہر ہونے کے بعد باطل سے چمٹے نہ رہتے ہوں لانچی نہ ہوں اپنے فیصلوں پر غور کرنے کے عادی ہوں فیصلے کے وقت چگوک پر شبھات پر اکنے والے ہوں صرف تلائل کو اہمی دیتے ہوں دوسرا فرمایا برطرین وزیر وہ ہے جو شریروں کی طرف تاری کرے اور گناہوں میں ان کا ساتھی ہو ایسے آدمی کو اپنا وزیر نہ بنانا کیونکہ اس قسم کے لوگ گناہگاروں کے مددگار اور ظالموں کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی جگہ تمہیں ایسے آدمی مل جائیں گی جو اقل و تدبیر میں ان کے پرابر ہوں گے مگر گناہوں سے ان کی طرح لدے نہیں ہوں گے نہ کسی ظالم کی اس میں ظلم کی مدد ہوگی نہ کسی گناہگار کا اس کے گناہ میں ساتھ دیا ہوگا حاکم کی آنکھ کی تندر کس چیز میں ہونا چاہیے اس میں کہ وہ خود انصاف قائم کرے اور ریایہ سے اپنی محبت ظاہر کرتی رہے ریایہ کی محبت ظاہر نہیں ہوتی جب تک اس کے دل سلیم نہ ہو اور ریایہ کی خائر خواہی صحیح نہیں ہوتی جب تک اسے حاکم سے سچی محبت نہ ہو اس حکومت کو بوجھ اور اس کے زوال میں دیر کو غبال نہ سمجھتی ہو لہٰذا ضروری ہے کہ ریایہ کی امیدوں کے لیے میدان کو شادہ رکھنا اور ان کی دل جوئی پرابر کرتے رہنا سماجی انصاف اور عمدہ حکمرانی کے قیام کا نتیجہ سماجی انصاف کو یقینی بنانے اور قیام عدل اور عمدہ طرز حکمرانی سے جو نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے یا ماضی میں ہوا ہے ابو حسن علی ندوی کہتے ہیں کہ تمام مسلمان حق دے وددگار بن گئے تھے ان کا کام مشہر سے ہوتا تھا خلیفہ جب تک خدا کا مطی رہتا تو عوام اس کے مطی ہوتے اگر نہ فرمانی کرتا تو اطاعت نہیں رہتی اس کے علاوہ حکومت کا شعار بن گیا تھا کہ وہ مال اور خزانے جو سلاتین اور عمرہ کا ذاتی جہلاز سمجھے جاتے تھے صرف اب اللہ کی امانت سمجھے جانے لگے تھے اور اس کی رضا میں خرچ اور صحیح جگہ پر صرف کی جاتے تھے اور مسلمان اس دولت کی امیل اور متولی تھے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سماجی انصاف اور بہترین قیام عدل کے باہر کوئی معاشرہ ریاست حکومت دیر تک قائم نہیں رہ سکتی اللہ تعالیٰ کا شاد ہے وَمَا كُنَّا مُمِلِكِ الْقُرَا إِلَّا وَأَهْلُوَا ظَالِمُونَ یعنی اور ہرگز نہیں اگارت کرنے والے بستیوں کے مگر جب کہ وہاں کے لوگ دنیاں دار ہوں سماجی ظلم کے نتیجے میں بہت سی تبدیلیاں آج کل کی دنیا میں آئی ہیں سماجی انصاف کے بغیر نسلی تاثبات اور انتیازات کا خاتمہ ناممکن ہے عالی اقدار کی ترویج اور عدل و انصاف کا قیام خواب بن کر رہ جاتا ہے قانونی و معاشرتی مساوات کا جنازہ نکل جاتا ہے مذہبی آزادی کی جگہ مذہبی دل آزاری لے لیتی ہیں مال و جان عزت و عبر و بنیادی انسانیاں کو بری طرح پامال ہو جاتے ہیں شخصی آزادی ختم ہو کر رہ جاتی ہیں تعلیم و تعلیم و روشن خیالی و فکری کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اطاعت حکومت قانون کی پابندی آئین کی بالہ دستی لا این ارڈر اور پاہمی تعاون و عیسار اخلاقی صفات رواداری رفاہ آمہ اور پیشمار باتیں نہیں ہوں گی ایسے معاشرے میں معیشت کی گاڑی بیٹھ جائے گی احتساب سزا و جزا کا تصور ختم ہو جائے گا تو چوروں کا راج ہوگا اندھیر نگری ہوگی ڈاکھوں کے موج ہوں گے لٹیرے مسلط ہوں گے حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو جائے گی اوربت پیروزگاری کرپشن افرہ تفری شیش ناک کی طرح پھن نکالیں گے نمود و رمائش عام ہوگی پیزارتی اور معاشرتی اخلاقیات کا جنازہ نکلے گا زخیرہ انتوزی چڑے پکڑے گی جو آبازی معمول بن جائے گا اور سماجی فلاح اور معاشی انصاف ایک خواب بن جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حکومت ہر اس شخص کی ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو خدای احکامات اور سنت نفی کے مطابق جو نظام ہوگا اور جو ریاست چلے گی اور جو حاکم بنے گا وہ اس کا عملی نمونہ ہوگا تو اس ریاست میں زمیر اپنے چھپے ہوئے قیمتی خزانے اوبر دے گی اسمان اپنی دیر انتہا نعمتوں اور رحمتوں کی بارش کرنے لگے گا افلاس و تنگی زنو جبر تشدد و دہشت اور انتہا پسندی اور دیگر مکروحات ختم ہو جائیں گی ہر طرف امن و امان خوشحالی و خوشبالی اور سماجی انصاف قائم ہو جائے گا نعمتوں اور رحمتوں کا دور دورہ ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ اقلاع کی اقدار کیا ہے دنیوی نکتہ نظر سے اسلامی تحظیم ایک صحیح اجتماعی نظام قائم کرنا اور ایک صالح اور پاکیزہ سوسائٹی وجود میں لانا چاہتی ہیں مگر ایسی سوسائٹی کا وجود میں آنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کے افراد اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ سے مرتصف نہ ہوں اس غرص کے لئے افراد کا تذکیہ نفس کیا جاتا ہے اور ان کے ایمان کو پختہ یعنی راسخ کیا جاتا ہے جو ایک آلہ درجہ کی مضبوط صیحت تعدہ کرنے کا ماہر ذریعہ ہے یعنی ایمان ہے جس کے ذریعہ افراد میں صداقت امانت نیک نفسی احتساب حق پسندی ضبط نفس تنظیم فیاضی وسط نظر اور خودداری صبر و استقامت شجاعت قنات و استغناء اطاعت عمر اور اتباع قانون کے امڈہ اوصاف پیدا ہوتے ہیں یہ وہ آلہ اخلاقی اقدار ہیں جو اسلامی تحظیم میں ہر فرد کے پاس ہوتے ہیں اور ہر فرد ان کا مرکع ہوتا ہے اور ان سے متصف ہوتا ہے اور اسلامی تحظیم یہ یہ سارے اوصاف اپنے افراد میں پیدا کرنا چاہتی ہیں اور ان اوصاف کے نتیجے میں ایک بہترین سوسائٹی وجود میں آتی ہے جیسے کہ صحابہ کرام کا معاشرہ اس کی بہترین مثال اور نمونہ ہے علامہ اقبال کے بکون سبب پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائیں گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تحظیم میں صبر اور برداشت کی کیا اہمی ہے قرآن میں صبر مختلف معنی میں استعمال کیا جائے اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ برائی کرنے والوں کی برائی اور رتبت خواہ لوگوں کے قصور کو معاف کیا جائے یعنی محسدین اور دشمنوں کی تکلیف در تاوام پر مصر و رشتیال کی وجہ تحمل پر دباری اور برداشت سے کام دیا جائے مثلا فرماتا ہے اور برائی اور برائی اور برائی برابر نہیں اگر کوئی برائی کرے تو اس کا جواب اچھائی سے دو پھر تجھ تیرے اور جس کے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا گویا دوست ہے ناتے والا اور یہ بات ملتی ہے انہیں جنہیں سبر ہے اور یہ بات ملتی ہے اس کو جس کی بڑی قیمت ہے حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ خدا نے اس آیت میں ایمان والوں کو غیث و غزر میں صبر اور نادانی جہالت کے وقت حلم اور بردباری کا اور برائی کے مقابلے میں افوز اور بزرکہ حکم دیا گیا ہے جب وہ ایسا کریں گے تو شیطان کے اثر سے اللہ ہم کو محفوظ رکھے گا ایامت کے دن جو قیدل انصاف کا دن ہے وہاں ہر ایک شخص کو اچھے برے امن کا بدلہ مل کر رہے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں سے کہہ دیجئے ان کو جو اللہ کے غزا و سزا کے واقعات پر یقین نہیں رکھتے کہ ماف کر دیا کریں تاکہ لوگوں کو ان کی کاموں کا بدلہ ملے جس نے اچھا کیا اور اس نے اپنے بھلے کے لئے کیا اور جس نے برا کیا اس نے اپنا برا کیا پھر تم اپنے فروردگار کے پاس لوٹائے جاؤ گے اس آیت کے شاہ مزور میں لکھا ہے کہ کسی کافر یا منافق نے کسی مسلمان سے کوئی بدتمیزی کی بات کہی تھی اس سے بعض مسلمانوں کو غصہ آیا تو اللہ نے یہ آیت نازل کی اور مسلمانوں کو افوہ در بزرکی نصیت کی حضرت مآاز بن انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا فرمایا جو شخص غصہ اتارنے اور بدلہ لینے پر قابر ہو اور اس کے باوجود وہ اپنے غصے کو دبائے اور قابو میں رکھے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی دن انخلوق کے سامنے اس کو بلائیں گے اور اختیار دیں گے کہ وہ جنت کی آہو چشم ہوروں میں سے جس کو چاہے لے لے یہ ترمزی میں کی حدیث ہے حضرت ابو حرر سے روایت ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کو نصیت فرمائیے جس پر میں ساری عمر کامل میں رہوں تو آپ نے فرمایا کبھی غصہ مت کرنا راوی کہتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے کوتہ فہمی کی وجہ سے بار بار یہی سوال کیا مجھے وسیعت کیجئے آپ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ غصہ کبھی مت کرنا اس بات کو قابو میں رکھنے اور صبر و تحمل کی فضیدہ اور سواب اس بنیاد پر بھی ہے کہ اس میں ایک شخص کو امتحان کی مختلف راہ سے گزرنا پڑتا ہے کہیں ملتے ہوئے فائدوں سے محرومی کو گوارہ کرنا پڑتا ہے کہیں کہیں خارجی مجموری کے بغیر خود سے اپنے آپ کو کسی چیز کا پابن کر لینا پڑتا ہے کہیں اپنی بیزرتی کو پرداشت کرنا پڑتا ہے کہیں زیادہ کو چھوڑ کر تھوڑے پر راضی ہونا پڑتا ہے کہیں قدرت رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں کو روک لینا پڑتا ہے کہیں الفاظ کا زخیرہ ہونے کے باوجود اپنے زبان کو روک لیا جاتا ہے اور جو انسان سبر و برداشت کرتا ہے وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا اور نہ کبھی سخت مایوسی کا شکار ہوتا ہے لیکن جذبات رغیز و برزر سے ہمیشہ انسان کو نقصان ہی پہنچتا ہے اس میں فائدہ کوئی نہیں یہی وجہ ہے کہ رسول اطرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قوتوں کے باوجود کبھی انتقامی جذبات سے کام نہیں لیا قریش نے آپ کو گالیاں دین ماننے کی دھمکی دی راستوں میں کانٹے پچھائے جس میں اتخ پر گلاستیں ڈالیں گلے میں بھندہ ڈال کر کھینٹا آپ کی شانویں ہزار گستافیوں کی مگر آپ نے گیز و غرط سے بے کابو ہو کر کوئی کاروائی نہیں کی آپ چاہتے تو ایک اشارے سے ہزاروں خون آشام تالواریں نکل سکتے تھی جو آپ کی شانویں گستافی و دیر بھی کرنے والوں کو کام تمام کر سکتے تھی مگر آپ نے رحمت دوالم نے جس صلاح کو اختیار کیا اور جس مسلمانوں کو ہدایت دی وہ تھی صبر اور پرداشت یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق جس سخت مزاج صحابی پیغمبر کابی مزاج اسلام قبول کرنے کے بعد نرم پڑ گیا تھا وہی عمر جو معموری بات اپر تلوار نکال لیا کرتے تھے جب اسلام لائے تو مزاج نبوز سے آشنا ہوئے تو تحمل اور بردباری کا حیرت ناک جذبہ ان میں پیدا ہوا این اس وقت جب عام لوگوں کا قابو میں رہنا مشکل ہوتا تھا حضرت عمر معافی کا اعلان کر دیا کرتے تھے حضرت عمر کے صبر قامل کا ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ میں نے بات سے روایہ تھے ایک عرب قبیلہ کا سردار آئینیہ بن حسن فاروق عظم کی جبت میں حاضر ہو تو عینیہ نے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے وہ شکایت جس کے پیش کرنے کے لئے میں آیا ہوں یہ ہے کہ خدا کی قسم تم ہم کو زیادہ نہیں دیتے ہو اور ہمارے حق میں عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کرتے ہو فاروق عظم اس دریدہ دو اور جائنوں سے ترمزل کرو میرا جائنہ بن حسن یقینا جائنوں میں سے ہیں اور اسلامی اخلاق و آپ سے نابل دیں راوی حدیث حضرت ابن عباس کہتے کہ خدا سی قسم جنہی مول بن قیس نے اس آیت کی تلاوت کی حضرت عمر کا عصہ بلکل دھنگا پڑ گیا اور انہیں نے آیت کریمہ کے حکم سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا کسی بھی شخص کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ انتہائی تذباتی مواقع پر انتہائی اکردانش سے فیصلہ کرے انفرادی زندگی میں تو تحمل اور سبر و زد کی ضرورت تو ہے لیکن اس کی اہمیت اجتماعی جگہ میں مزید بجا دی جہاں مختلف زہنوں اور طبیعت کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے بعض مزادی کا اقتلام دل شکریہ کا باعث ہوتا ہے تو کبھی کسی کی تنقید سے شرم اٹھانی پڑتی بلکہ قدم قدم پر ہزار امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے اگر سبر تھے وہ آپ کے مخالف اور جانی دشمن بن گئے آپ کے رشتہ دار اور اہل خاندان جن سے آپ کوئی سہارا نہیں دیا ان میں وہ بھی انجانے اور ناشنا ثابت ہوئے تنہا تنہا تحیید سب نے دیکھا تاریخ میں دیکھا کہ ناموافق ہوائیں دشمن پسیج گئے اور پھر وہ رسول اکرم کے ایسے دیوانے بنے کہ تاریخ عالم میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتے عرب اور گوار قوموں کے دل دواغ میں اسلام اور آپ کی بے بنا محبت اتنی جلدی کیسے رج بس گئی یقینا یہ صرف آپ کی شیری زبان عالی اقلاق بہتر لب لہجہ اور پہہم جد و جہد کا حصہ ہیں وہی آپ کا صبر و تحمل وردباری اور قوت پرداش نے بڑا اہم کی تارگا کیا ہے بشک صبر و تحمل کا وصف سراپ نیک صالح انتہائی مفید وانی خیز ہے اس سے سادت و بلائی سکون و جنان اور کیف و نشات کے بہوا کے ہاتھ ہم نے ان میں سے بعض کو قائد اور امام بنایا جو ہماری باتوں سے لوگ ان کو واقف کراتے تھے یہ ان کے صبر کا بدلہ ہے مومن کی زندگی جا وہ کون سالم ہے جس میں اسے کسی جسمانی روحانی عزیت و پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہوں تاریخ گواہ ہے جس نے بھی تکلیف کے مواقع پر صبر اور تحمل سے کام لیا اس کے بعد کے راستے ہم مار ہو گئے کامیابے کے نوزل قریب ہو گئی اور دشمنوں کے دل بھی بدل گئے شاید یہی ہو جائے کہ رسول اکرم نے مکی دور کی تمام مسئلتوں کو مسکراتے ہوئے قبول کیا اور حیلان بچھا جاتے تن کیا جاتا جسم پر نجازتیں ڈالی جاتی بلکہ حرم پاک جہاں عام چلین پر کوئی سکون اور تحفظ کا یقین ہوتا تھا وہاں بھی آپ سکون سے نماز نہیں پڑھنے جاتی تھی ابو جیل کے اشارے سے بدبختوں نے آپ کی پرشت مبارک پر اون کی ناپاک اوجڑی گئی جن سے غریب سے غریب اور کمزور سے کمزور تر انسان بھی غصے سے کام اٹھتا ہے مگر آپ نے سبر اور برداج سے کام لیا کبھی ان باتوں پر ناراضی ظاہر ہی نہیں فرمائی تائف کے نمواتی پر جب آپ لوگ دو چار قدم اور آگے نکلے تو صرف گالی اور تمسکر پر اقتفا نہیں کیا گیا بلگہ عباش نے اتنے پتھر برسائے کہ قطب مبارک خون سے بھیگ گئے کمزوری سے طبیعت بوجل ہو گئی جب آپ بیٹ جاتے تو زبردستی آپ کو اٹھایا جاتا اور پھر پتھروں کی بارش پرسائی جاتی اس عظیم حادثے سے ارچ پر خورام مچ گیا عذاب کے فرشتے بھیجے گئے مگر آپ کا جواب تھا کہ اگر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو امید ہے کہ ان کی اولاد ان کی نسلیں ضرور اسلام سے رابستہ ہوگی اس صبر و بنداشت کی کیا دنیا کی تہذیب کوئی اور تہذیب اس طرح کی مثال پیش کر سکتی ہے یہی تک نہیں بلکہ دشمنوں کے انتقام کا سب سے بڑا موقع آپ کو فتح مکہ کے وقت ملا تھا جبکہ سارے دشمن آپ کے کابو میں تھے آپ چاہتے تو ابو صفیان کی بیوی جس نے آپ کے چچا حضرت حمزہ کا سینہ چانگ کیا اور دل جگر کے ٹکڑے کیے ان سے بھی آپ نے کوئی باز پرس نہیں کی اور نہیں ان سے کوئی آپ نے بیشمار مال گریمت کو تقسیم کیا تو آپ نے مال گریمت کی تقسیم میں شرعی مسلحت کے تحق باز لوگوں کو جو فتح مکہ کے وقت ہی مسلمان ہوئے ان کو ایک مہینہ بھی نہیں ہوا تعلیف قلوب کے طور پر ترجیح دی چنانچہ ایک نومسلم قبیلہ کے سردار اکرہ بن حابد کو سو امور دے دی اینیہ بن حسن کو اتنی دی ان دونوں کے علاوہ اور بھی سردار نے قریش کو بہت سا مال گریمت دیا پرانے مسلمان انسان مہاجرین پر ان کو ترجیح دی تو ایک دی نائنصافی اور قوم پربری کا الزام سن کر آپ کا چہرہ مبارک سن ہو گیا لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد سکون کے ساتھ ارشاد فرمایا تو پھر اور کون انصاف کرے گا جب اللہ اور اس کا رسول بھی کام لینا چاہیے آپ نے ان کے سرداروں کو مال غنیمت کی تقسیم میں قدیم ترین مہاجر و انسان غازی پر فوقیت اور ترجیح صرف اپنی مسلمت اور شرعی حکم تعلیف قلب کے لئے دی تھی مال کی تقسیم ظلف اور نائنصافی کا الزام یقیناً غلط تھا اور اگر اسی طرح ایک بددو نے جب آپ کے ساتھ برتمیزی کی اور اس روح سے چادر کھینجی کہ آپ دردن مبارک صرف ہو گئے اس حرکت پر کسی قائد رہبر پیش واپ امام نہیں بلکہ ایک عام آدم بھی غصے سے بڑپ اٹھتا ہے لیکن آپ نے ساری خوبتوں اور سرکار دوالم ہونے کے باوجود کوئی کاروائی نہیں بلکہ بدعا تک نہیں دی کربان جاؤ میں آپ کے صبر و تحمل پر جس نے آپ دنیا کا امام بنایا اور پھر منافق ریحظر عائشہ رضی اللہ عنہ پر پانچ جری میں تومت لگائی تو پھر کیا ہوا آپ نے کس طرح لیکن آپ صلی اللہ نے ایسے نازق موقع پر بھی تحمل اور پرداج سے کام لیا مشہور سیرت نگار علامہ شبلی نمانی کہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر تیش اور غزب کا موقع افت کا واقعہ تھا جبکہ منافق میں حضرت عائشہ صدیقہ کو تحمد لگائے حضرت عائشہ آپ کی محمود ترین بیوی اور ابوبکر جیسے یار اگار کی بیٹی تھی شہر منافق سے بھرا پڑ تھا جنہوں نے دم بھر میں اس خبر کو تنزل میں آگ کی طرح پھیلا دیا تو کیا ہوا دشمنوں کی شماتت ناموز کی بدنامی محبوب کی تفضیح یہ باتیں انسانی صبر و تحمل کے پیمانے میں نہیں آ سکتی لیکن آپ نے کیا کیا ان سب باتوں کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا آپ کی تو ساری زندگی ہی صبر و تحمل سے لبریز ہے اور یہی مسلمانوں کو بھی یہی کرنے کا حق ہے اور مسلمانوں نے کیا جو کہ صحیح مسلمان تھے اسلامی پابند مناتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قوانین بنانے اور حدود مقرر کرنے سے پہلے قوانین کی پیروی اور حدود کی پابند کرانے کا بندبست کرتی ہے سب سے پہلے وہ انسان سے اللہ کی فرما روای تسلیم کراتی ہے پھر اس کو یقین دلاتی ہے کہ رسول صلی اللہ اور اور کتاب کے ذریعے جو احقام دیے گئے ہیں وہ اللہ کے احقام ہے اور ان کی دات این اللہ کی دات ہے کہ زمین کی بیداری فکر آخرت اور خدا کے سامنے بواب دہی کا احساس اس کے بعد اسلامی تحذیب انسان کے لئے زندگی بسر کرنے کے طور طریقے وزا کرتے اور اپنے بسانے کے لئے سخت سخت قربانی کا مطالبہ کرتی ہے یہ ایسا طریقہ ہے جس سے زیادہ حکیمانہ طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا اس طریقے سے اسلامی تحذیب کو جو زبردست اثر و نفوس حاصل ہو ہے وہ کسی دوسری تحذیب کو حاصل نہیں ہوا بقول علامہ اقبال سنوبر باغ میں آزاد بھی ہیں انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو دکھر لے